اپنوں سے ہی گھرے وزیر اعظم نریندر موڈی دھرم پریورتن اور گھر واپسی میں دھرم سنکٹ میں پڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ہے سٹیٹ منسٹر مختار عباس نکوی صاحب نکوی صاحب جس طرح سے دھرم پریورتن معاملے نے طول پکڑ لی ہے اب آپ علف سنکھک جو اتنے بھی علاقے ان میں جا کر دورہ کرنے والے ہیں کس طرح سنکھکو کو پہلے بات یہ ہے ہماری سرکار سب کے ساتھ سب کے وکاس کے سنکلپ کے ساتھ آخری آدمی تک وکاس کی روشنی پہنچے اس کے لیے کام کر رہی ہے یہ بات صحیح ہے کہ علف سنکھکوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وکاس کی روشنی سے کوسد دور ہوتا گیا اور جو ہمارے سیکولرزم کے سیاسی سورما ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں پولٹیکل ایکسپلائٹیشن تو کیا لیکن سوشل اور ایکنومک اپلفمنٹ کے لیے کام نہیں کیا اس لیے ہم کمروں میں بیٹھ کر کے منطرالہ میں بیٹھ کر کے اور کام کرنے پر وشاست نہیں کرتے اس لیے ہم زمین پہ جائیں گے اور سوزز لگ بھگ ہم نے ایڈینٹیفائی کیے ہیں جس میں کہ ہم جائیں گے لوگوں سے ملیں گے لوگوں کے جو ایمپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہے سوشل ایمپاورمنٹ ایڈوکیشنل ایمپاورمنٹ ایکنومک ایمپاورمنٹ ان تمام مدنوں پر چرچہ بھی کریں گے اور اس کو ہم وہاں پر زمین پر اتاریں گے بھی لوگوں کو اس کا احساس بھی ہو اور لوگوں کو اس کا فرق بھی پڑے زندگی پر لوگوں کے سب بتایا جا رہا ہے ماہ نائے کا مطاب بچن کو بھی اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ دھرم اور جاتی سے اوپر اٹھ کے وہ وگیاپن کرے نریند مودی نے خاص ان سے اس کے لیے اپیل کی نہیں میری جانکاری میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے اور ہمارا جو اپنا کارکم ہے وہ یہ ہے اس کے علاوہ اس میں ہم وکاس پنچائتوں کے مادہم سے جو وکاس کے کارکم ہیں شچہ سے سمبندید کارکم ہیں روزگار سے سمبندید کارکم ہیں ان کارکموں کو لوگوں تک پہنچائیں سر ابھی آج ہی امریستان میں 25 پریواروں نے عیسائی تھے اب سکھ دھرم میں گھر واپسی کی ہے کس طرح لے ہم مانتے ہیں کہ دھرم پریورتن کے مددے پر اگر زبردستی کہیں ہو رہا ہو اگر لالچ سے ہو رہا ہو تو اس میں قانون بننا چاہیے اسٹیٹ گورنمنٹس بھی بنایا اور سنٹر بھی بنایا یہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے ایشیو کو ہم کسی بھی اور ایشیو سے نہ ڈائیوٹ ہونے دیں گے اور نہ کسی اور مددے کو ڈائیوٹ اس کو ڈامینیٹ کرنے دیں گے دھرم سنکٹ میں پڑے وزیر آزان ناریندر موڈی دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح آلپ سنکھے کے بیچ اپنی جگہ بنا پائیں گے کیمرپسن شروع باشیش کے ساتھ شگو فی خان مونسیف ٹی وی ڈلی